تو بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے آلے ہیں ہنٹر تری فٹی کے بارے میں اور فیوری ٹوئنٹی ونٹی 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 ونٹ کا ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے آلہ ہوں تو اس بائک کی ٹیسٹنگ آلموز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ بائک اپ کمینگ نیکس ٹو منت یعنی کی می یا پھر جون میں لانچ ہو جائے گی انڈین مارکٹ میں تو ہیلو گائز میرا نام امن اور آپ دیکھ رہے ہیں راجات لوگز یوٹیوب چیرل تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک روڈ سٹر بائک ہونے والی ہے جو کی بیسیکلی شورٹ رائیڈرز اور وومن رائیڈرز کے لیے بنی ہے اور ہنٹر کی لوگ ایکزیکٹ ہونڈا سی بی تھری فٹی اینڈ جاوہ فٹی ٹو کی طریقے رکھی گئی ہے اور یہ بائک سیدھے ٹکر دینے آلی ہے سی بی تھری فٹی جو کی ہونڈا کی آئینس ہے اور جاو فٹی ٹو کو کیونکہ اس میں سنگل سیٹ دی گئی ہے جو کی ایکزیکٹ سیم سی بی تھری فٹی کی طریقے ہے اور یہ فرس بائک ہونے لیے رویل انفیل کی طرف سے جس کا ویٹ آپ کو ون سسٹی ٹو ون سنٹی کیجی کے آس پاس رہنے آلہ ہے تو یہ ایک طریقے سے سب سے زیادہ ہلکی بائک ہونے لیے رویل انفیل کی طرف سے اور سیٹنگ پوزیشن اس کی اپ سائیڈ رہنے آلی ہے جیسا کی آپ کو انٹرسپٹر 650 میں مل جاتی ہے بات کرو اگر اس کے انجن کی تو وہ سیم میٹیور والا رہنے آلہ ہے جو کی پار پروڈیوز کرتا ہے 20.2 بھی اچپ کی انٹ ٹورک جنریٹ کرے گا 27 اینم کا انٹ ٹینگ کے بارے ہم بات کرو تو اس میں ہمیں 50 لیٹرز کا شورٹ ٹینگ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی بہت چھوٹا دیا گیا ہے انٹ اس میں ایکزاوس سب سے الگ ٹائپ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی اب تک کی بائیک جتنی بھی رول انفیل کے آ رہی ہے ان سے ڈیفرینٹ ہے جو کی اپسائٹ ٹائپ کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بات کرو اگر ڈس بریک سائز کی تو اس بار کمپنی نے ڈس بریک سائز کو بڑھا دیا ہے پہلے ہمیں 300 ایم ایم کا ڈس بریک فرنٹ میں دیکھنے کو مل جاتا تھا لیکن اب کی بار ہمیں 320 ایم ایم کا اس بائیک میں دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کہ آپ کو میٹیورم دیکھنے کو ملتا تھا بات کرو ABS کی تو اس میں ہمیں ڈوال چینل ABS دیکھنے کو مل جائیں گے اور بات کرو اگر پرائزنگ کی کیونکہ پرائزنگ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انڈین مارکٹ میں تو پرائزنگ اس کی 1.62 1.70 لیک روپیز رہنے آلی ہے ایک شوروم اور یہ آپ کو اگر اون روڈ کی بات کرو تو یہ آپ کو اپروکس 190 کے اپروکس اون روڈ پڑھ جائے گی آپ کو 1.90 لیکس کی تو چلی ہمیں بات کر لیتے ٹائر سائز کی کی کیا ٹائر سائز آپ کو ملنے آلہ ہے تو اس میں آپ کو فرنٹ میں 100 by 90 19 انچ کا ٹائر مل جائے گا اور ریئر میں آپ کو 120 by 80 18 انچ کا ٹائر مل جائے گا جو کہ دونوں ٹائر ٹیوبلیس رہنے آلے ہیں اور اس میں بائک میں ایلوائی ویلز کے ساتھ یہ لانچ ہوگی تو آپ کو ایلوائی ویلز ایکسیسریز کی تو کمپنیز کے ساتھ کافی ایکسیسریز لانچ کرے گی جب بائک لانچ کرے گی تو آپ کو آفٹر مارکٹ لگوانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کمپنی کے ساتھ آپ کو 2 ایئرز کی وارنٹی بھی مل جاتی ہے بھلی ایکسیسریز میں آپ کو زیادہ پی کرنا پڑے لیکن آپ کو 2 ایئرز کی برینڈ وارنٹی مل رہی ہے تو آپ کمپنی سے ہی ایکسیسریز انسٹال کروائیے گا جیسا کی آپ کو پینیئرز بھی اس میں 2,000 روپیز تک کے لانچ ہوں گے جسے آپ انسٹال کر کے لانگ رائٹ پہ جا سکیں گے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ رویل انفیل نے کام کیا جیسے کی ہینڈل وار ہو گیا جو کہ آپ کو ٹوٹلی دیکھنے کو ملے گا بات کریں اگر اس کے ہیڈ لائٹ کی تو وہ آپ کو راؤنڈ شیپ کی مل جائے گی جیسا کی آپ کو انٹرسپٹر 650 کی طریقے دیکھنے کو مل جائے گی رائیڈنگ پوسٹر کی بات کرو تو آپ کو سیم انٹرسپٹر 650 اگر آپ نے چلائی ہے تو ویسی یہ بائک بھی بات کریں اگر بیک لائٹ کی تو بیک لائٹ بھی آپ کو سیم میٹیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ جب میں ایسی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے ملتے کسی نیکس ویڈیو میں جیہن وندے ماترم